بانی پیچی آئی کا اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیانیہ پجاب حکومت نے بانی چیئرمن کے خلاف قانونی کاروائی کی منظوری دے دی وزیراعلا کی زیر صداد بانی پیچی آئی اور دیگر کے خلاف ایکشن لینے کے لیے دستاویزات مرتب کر لی گئیں سیکرٹری داخلہ نور الامین نینگل صوبائی کابینہ سے بانی پیچی آئی کے خلاف کاروائی کے لیے درخواست کریں گے وزیراعلا مریم نواز نے ملتان روڈ انٹرچینج کا افتتاح کر دیا تقمیل کے بعد رنگ روڈ صدرن لوگ 3 کا باقاعدہ آغاز کیا وزیراعلا سے چیف آف نیول سٹاف ایڈمیرل نبی درشرف کی بھی ملاقات پاکستان نیوی کی سماجی خدمات کے امور پر بات چیت مریم نواز سے روکن قومی اسیمبلی شزرا منصب اور سابق ایمین اے عابد رضا بھی ملے ننکانہ صاحب اور گجراہ کے ترقیاتی منصوبوں پر تبادلے خیال منجاب حکومت نے چھے خصوصی عدالتوں میں ججز تائینات کر دیئے دو انٹی کرپشن، ایک ایک جج کے تقرری سروس ٹربیونل اور کنسیومر کورٹ میں کی گئے لاہار ہائی کورٹ کے جسٹس آلیہ نیلم ایڈمیسٹریٹیو جد مقرر نوٹیفیکیشن جارے گی حکومت سے لڑائی نہیں چاہتے لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس ملک شہساد احمد خان کا پنجاب جیڈیشل اکیڈمی میں فریل سروس ٹریننگ کورس تھی اختتامی تقریب سے خطاب کہا عدالتوں کا احترام نہیں ہوگا تو ہم سے بھی امید نہ رکھیں صدر ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن پنجاب شویب نیازی موطل محکمہ صحت پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گنگارام ہسپتال میں دائینات شویب نیازی کو محکمہ صحت میں ریپورٹ کرنے کا حکم پنجاب ہاؤزنگ ان ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کا تین سالہ بجٹ محکمہ خزانہ نے بجٹ پر تحفظات کا اظہار کر دیا کہا محکمہ ہاؤزنگ کی ایمرجنسی پاتہ کی جانب سے پیش کیے گئے بجٹ کی عداد و شمار بھی درست نہیں محکمہ خزانہ نے معاملہ سٹینڈنگ کمیٹی کو بھجوانی کی سپارش کر دی سٹیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سے چین کے کانسل جنرل زاو شیرن کی ملاقات پاک چین تعلقات کے فروغ سی پیک کے منصوبوں اور نئے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلائے خیال امیر جماعت اسلامی کا چودری پرویز الہی سے ٹیلی فونک رابطہ حافظ نئیم رحمان نے صدر پی ٹی آئی کی خیریت بریافت کی صدر پی ٹی آئی چودری پرویز الہی نے امیر جماعت اسلامی کا شکریہ دا کیا پی ٹی رحمان ڈاکٹر یاسمین راشد کی طبیعت میں بہتری سروزی ہسپتال میں دوسرے روز بھی زیر علاج ہسپتال انتظامیہ کے مطابق یاسمین راشد کے کمر کا درد قدرے بہتر ہے یاسمین راشد کے میدے کا انفیکشن کی ریپورٹ میں بھی بہتری آئی ہے گرمی کی لہر ڈھانے لگی کہے شہر شدید گرمی کی لفیٹ میں پارا بیالیس ڈگری کو چھو گیا شہریوں کو سورج کی تپش نے جھوسا دیا گرمی سے انسان ہی نہیں پرندے بھی نڈھال محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ دو روز تک بارش کا کوئی مکان نہیں شدید گرمی اور ہیٹیوی کا خطرہ تبی ماہرین نے شہریوں کو احتیاط کا مشورہ دے دیا کہا گرمی میں ٹھنڈے پانی کے استعمال زیادہ سے زیادہ کریں مختلف مشروبات کا بھی سہارا لیا جائے شہریوں کو غیر ضروری گھروں سے نہ نکلنے کی تلقین جلسہ دینے والی گرمی اور لوڈ شیڈنگ لہوریے دوہرے عذاب میں مقتلا ہو گئے شہر کے مقتلاقوں میں غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری بجلی کی غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ سے ساخت گرمی میں شہری پریشان سنفی علاقے میں لوڈ شیڈنگ سے سنفی سرگرمیاں مطاصر شہر میں سورج کا پارا ہائی ہوا تلہاریوں کی بڑی تعداد نے نہر کا رکھ کر لیا شہری تھنڈے پانی میں ڈکیاں لگا کر گرمی کے شدت کم کرتے رہی کہتے ہیں بجلی آتی نہیں گھروں میں پانی کی قلت ہے نہر کے تھنڈے پانی میں نہا کر گرمی سے چھٹکارہ مل جاتا ہے شہر میں گرمی کا راز تھنڈے مشروبات کا استعمال بڑھ گیا گرمی میں گنے کا تھنڈا میٹھا رست تازگی سے بھرپور ادرب پودینے اور لیمو سے تیار گنے کا جوز سب کو پسند شہری کہتے ہیں خالص اجزاء سے تیار کردہ گھوٹا سردائی گرمیوں کا لا جواب توفہ ہے منجاب حکومت کا طلبہ کے لیے احسن اقدام ارتیس علب کے سکولرشپ کو پروگرام کا اعلان کر دیا طلبہ کی جانب سے حکومتی فیصلے کو سرہا گیا سکولرشپ سے طلبہ دنیا بھر میں تعلیم حاصل کر سکیں گے سکولوں میں کل سے گرمی کی چھٹیوں کا آغاز آخری روز بچوں نے گلے مل کر ایک دوسرے کو الودہ دیا طلبہ خوشی سے نحال چھٹیاں گزارنے کے پلان فائنل کر لیے خوب ہوگی سیر و تفریق کوئی نانی گھر جائے گا تو کوئی دادی کو ستائے گا ڈی جی پی ٹی ایم اے کی زیر صدارت اجلاس سپیڈی جنورسٹی سمیت مختلف جامعات کے ماہرین کے شرکت محولیاتی تبدیلی کے حوالے سے تدعویز اور ممکنہ معاملت بارے اگہ کیا سموگ ڈیزاسٹر منیجمنٹ اور پلی فلڈ بارنن پر سبات تبادلہ خیال کیا گیا وزیر صحت خوشہ سلمان رفیق کی زیر صدارت سب کیبنٹ کمیٹی ورائل لاو اور آرڈرز کا اجلاس امن اومان کی صورتحال عیدو لزا پر سیکیورٹ انتظامات کا جائزہ لیا وزیر صحت نے الاحسان آئے ویل فیر حسطال مغلپورہ کا بھی دورہ کیا مختلف شوڑ جات میں مریضوں کے علاج اور موالچے کا جائزہ لیا مریضوں کی عیادت کی مہنگائی کی دہائی کسی کا امنائی چکن سبزیاں اور پھل مزید مہنگے لیمو آٹھ سو پچاس مٹر تین سو، بھنڈی اڑائی سو اور کریلے نوے روپے کلو میں فروخ مرگی کا گوش تین سو بانمی روپے فی کلو ہو گیا سیپ چار سو پپیتا تین سو اور خوبانی اڑائی سو روپے کلو دستیاب لاہور میں دو مقامات پر موویشی منڈیاں نہ لگانے کا فیصلہ موویشی منڈیاں تبدیل کر کے کس جگہ لگائی جائیں گی فیصلہ نہ ہو سکا موویشی منڈیاں شہر بر میں سردنے کو تیار شہر بر میں دس سے زائد مخلق مقامات پر بھکر منڈیاں لگائی جائیں گی سی ٹیو امارہ اثر کا موویشی منڈیوں کی جنگوں کا دورہ انتظامات پارے بریفنگ لی کھا مین چہرہ پر کوئی جانور یا گاڑی گھڑی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ڈرون کے ذریعے منشاہ سمگلنگ کا سلسلہ نہ رکھ سکا واگا میں سرحتار ہیروین سمگلنگ کرنے کی کوشش ناکام پولیس نے پانچ کلو ہیروین برامت کر لی ڈرون رات گئے پولیس چوکی واگا کے قریب گر گیا تھا کارپوریٹ ٹرائم سرکل لاہور کا ایکشن دکان کی آر میں حوالہ ہنڈی کا کاروبار کرنے والے تین ملزم گرفتار کروڑوں روپے مالیت کا سونا اور کرنسی برامت ملزموں کو خفیہ اطلاع پر رنگ محل سے گرفتار کیا پولیس کی مزید تب پیش جاری ہے زرائم پیشان آسر کے خلاف پولیس کا آپریشن لاہور مار پولیس نے دو رکنی موٹر سائیکل چور گینک گھر لیا ملزموں سے چار موٹر سائیکل اسلحہ اور موبائل فون برامت ایکٹری ایریا پولیس نے اسلحہ کی نمائش کرنے والے تین ملزم گرفتار کر لی شہدائی پولیس محکمے کے ماتھے کا جھومر لاہور پولیس کے شہدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ جاری شہید کانسٹیبل کمال احمد کی آج برسی پولیس گارڈز کی شہید کی قبر پر حاضری سلامی دی کھولوں کی چادر چڑھائی اور پاتیہ خوانی کی علامہ اقبال میڈیکل کالج اور نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وی پولیس کے زیرے تمام روڈ سیفٹی سیمینار پرنسپل پروفیسر سید اسغر نکی اور ڈی آئی جی شاہد جعوید نے روڈ سیفٹی کی حمیت پر زور دیا کہا عوام میں شعور اجادر کرنا ہے تاکہ ٹرافک حادثات میں کمی لائی جا سکے مجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے شروع کر رکھا ہے جس میں اس سال پچی سو ساتزہ جو ہیں وہ تربیت پا چکے ہوں گے بائی تھرٹیت جون آپ کو پتہ ہے کہ جو میار تعلیم ہیں اس کا تعلق جو ہے استاد کی کوالیٹی کے ساتھ ہے جتنا عالی استاد ہوگا اتنے ہی اچھے سٹوڈنٹس اور گریجویٹس ہوں گے اس لیے ان کی تربیت ان کی انڈرگوجیکل سکیلز ان کی پیڈاگوجیکل سکیلز ان کی کلاس فرم منیجمنٹ ان کی ساوٹ ویئر ٹریننگ ان کی آرٹیفچل انٹیلیجنس یوزج کے اوپر تربیت پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن کر رہا ہے اور اس سے ان کو بھی فائدہ ہوگا اور سٹوڈنٹس کے لیے بھی ایک پروگرام ہم نے شروع کر رکھا ہے جس میں سٹوڈنٹس کی پروفائلنگ کی جاتی ہے ان کی بیہیوریل ڈیمنشنز اور ان کی جو کور کمپیٹنسیز ہیں ان کی ایویلویشن کی جاری ہے یونیورسٹیز میں وائس چانسلر کی تعلاناتی جلد مکمل کر لی جائے گی چیئرمن پی ایچ ای سی ڈاکٹر شاہد منیر کہتے ہیں تعلیم نظام میں بہتری کے لیے ساخصہ کے ٹریننگ سیشن مناخت کر آ رہے ہیں گورنمنٹ پنجاب سکین کے تحت طلبہ کو جلد سکولرشپ دیں گے